محترم طلباء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سبق یعنی سبق نمبر تیرہ اور اس کے بعد کے اسباق میں طلباء سے جو سوالات بھی حل کروائے گئے یا جو بھی تحریری کام کروائے گیا وہ تمام سوالات وغیرہ لکھی ہوئی یعنی تحریری صورت میں پی ڈی ایف فائل کی شکل میں ان اسباق کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں چنانچہ اسباق سنتے ہوئے ان سوالات کو آپ کمپیوٹر یا موبائل فون کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس پی ڈی ایف فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے ویڈیو کی جو تفصیل درج ہے اسے کھول کر دیکھ لیجئے آپ کو اس پی ڈی ایف فائل کا ڈاؤنلوڈ لنک مل جائے گا پی ڈی ایف فائل کا نام ہے سراجی تمام سوالات والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَوْ تَرَكَ سَلَاثَ بَنَاتِ بْنِن بَعْضُ هُنَّا اسْوَلُ مِن بَعْضِ اچھا بھئے آج یہ ہم مسئلہ تشبیت پڑھیں گے بھئے مسئلہ تشبیب یہ جو آگے مسئلہ ذکر ہو رہا ہے اس کو مسئلہ تشبیب کہا جاتا ہے بھئی اور یہ تشبیب کہتے ہیں تشبیب کہتے ہیں کہ عارق شعارہ اپنے قصیدے کی ابتداء کے اندر جو بھی وہ قصیدہ کہنے لگتے تو شروع میں کچھ وہ اپنے جوانی کے ایام کا تذکرہ کرتے تھے اور اپنے عشق و محبت کو بیان کرتے تھے اپنے محبوبہ اور معشوقہ کے حسن و جمال کو بیان کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ان کو کیا کہا جاتا ہے تشبیب کہا جاتا ہے تو عشعار قصیدے کی ابتداء کے اندر یہ اپنے جوانی کے ایام اور عشق اپنے عشق و محبت اور اپنے محبوبہ کے حسن و جمال کو بیان کیا کرتے تھے اس کو کیا کہتے ہیں تشبیب کہتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ سننے والے کی توجہ ہو جائے پوری طرح کیونکہ یہ امور جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے دلچسپی کا سامان لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے ہیں تو چنانچہ اس کے بعد پھر اپنے مقصد کی طرف وہ اپنے مقصد کو اس کے بعد آگے بیان کرتے جس مقصد کیلئے قصیدہ کہہ رہے ہیں تو مقصود سے پہلے یہ چیزیں ذکر کرتے تھے تو اسی طرح یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے اس کو مسئلہ دشبیب کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ جو پیچھے صورتیں ذکر ہوئیں اس میں طالب علم کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں تاکہ ان سوالات کا جواب بھی اسے مل جائے اس مسئلے کے ذریعے اور وہ بھی پوری طرح مستعید اور چوکس ہو جائے کہ کس طرح مسئلہ حل کیا جائے گا بھئی بھئی اس کے لئے مسئلہ تشبیب کے لئے نقشہ دیا ہوا ہے کتاب کے اندر لیکن یہ میری کتاب میں تو کم از کم یہ نقشہ واضح نہیں ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل تو آپ یوں کیجئے اپنی کاپیوں پر نقشہ بنائیے جیسے میں لکھواتا ہوں اس طرح بنا لیجئے تو پھر انشاءاللہ آپ کے لئے سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا تمام طلبہ لکھئے بھئی کوئی ویسے نہ بیٹھے بھئی نقشہ بھی بنائیے اور ساتھ ساتھ نقشے کے کتاب پر بھی نظر رکھئے گا تاکہ کوئی لفظ یا کوئی بات سمجھ میں نہ ہے میرے بتلانے سے پوری وضاحت نہ ہو آپ کے لئے تو وہ کتاب پر نظر ڈالنے سے واضح ہو جائے گی وہ بات بھئی دیکھیں کتاب کے اندر یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے سب سے اوپر یہ ایک لکیر ہے دائیں سے بائیں یہ میت لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں بھئی نظر آرہا ہے بھئی یہ جس کے اوپر زید لکھا ہے یہ جس کے نیچے جو لکیر ہے لمبی سی یہ لفظیں میت ہے صرف یا اور تاکہ نقطیں نڈلے ہوئے آپ بھی صفحے کے اوپر اسی طرح میت لمبی سی بنا دیجئے بھئی بنا دیا بھئی اچھا اس کے وسط میں اسی طرح زید لکھ لیجئے یہ مرنے والا جو تھا اس کا نام زید تھا یہ میت ہے اس کے نیچے دیکھئے الفرق الاول الفرق الثانی اور الفرق الثالس یہ تین لفظ لکھنے ہیں بھئی اور فاصلہ دے دے کر بھئی تو میت کے نیچے شروع کے کنارے کے نیچے لکھ لیں الفرق الاول درمیان میں لکھ لیں الفرق الثانی الفرق الثانی اور آپ آخری کنارے پر لکھیں الفرق الثالس لکھ لیا بھئی اچھا اب ہر فرق کے نیچے فاصلہ نہیں دینا ساتھ ہی اس کے نیچے لکھ دیں ابنون فاصلہ نیچے کی طرف ایک لکی چھوڑ کر کوئی لکھے ایسا نہیں بھئی ساتھ ہی لکھنا ہے الفرق الاول کے ساتھ نیچے ملا کر کیا لکھ دیں ابنون کتاب کو دیکھ کر آپ نے دائیں بائیں نہیں لکھنا بھئی جیسے میں بتا رہا ہوں کتاب میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو نقشہ جیسے میں بنوا رہا ہوں اس طرح بنائیں بھئی الفرق الاول کے بالکل نیچے اس کے ساتھ ملا کر ابنون لکھیں الفرق الثانی کے نیچے بھی اسی طرح ابنون لکھیں الفرق الثالس کے نیچے بھی ابنون لکھیں بھئی لکھ لیا بھئی اچھا اب نیچے ایک سطر چھوڑ کر اس سے اگلی سطر میں تینوں ابنون کے نیچے ایک ایک اور ابنون لکھ لیں ایک سطر چھوڑ کر ہر ابنون کے نیچے ابنون لکھ لیں ہر ابنون کے نیچے ابنون ایک اور لکھ لیں بھئی اور ایک ایک سطر چھوڑ کر بھئی ایک ایک سطر چھوڑ کر تو الفریق الاول کے نیچے کتنے ابنوں ہوئے دو ہو گئے الفریق الثانی کے نیچے کتنے ہوئے دو کے نیچے بھی دو ابنوں آ گئے الفریق الثالث کے نیچے کتنے ابنوں دو ہو گئے اچھا دو ہو گئے چلیں ایک ایک اور لکھ لیں ایک سطر چھوڑ کر ایک ایک اور لکھ لیں لکھ لیا بھئی اب آپ دیکھیں ہر فریق کے نیچے تین ابنوں ہیں کتنے ہیں اب الفریق الاول کے نیچے جو تین ابنوں ہیں اب اس سے نیچے ایک سطر چھوڑ کر بنتن لکھیں صرف فریق اول کے نیچے بنتن لکھ دیں بنتن فریق اول کے نیچے بس فریق اول کے نیچے کتنے ابنوں آئے تین ابنون اور چوتھے نمبر پر کیا ہے تین ابنون اچھا فریق ثانی میں کیا صورتحال ہے تین ابنون ہیں ادھر ایک اور ابنون نیچے لکھو اس کے نیچے بنتون لکھو ایک اور ابنون لکھو فریق ثانی میں اور پھر اس کے نیچے بنتون لکھ دو ہاں اسی طرح لائن چھوڑ کر نیچے نیچے لکھتے جاؤ گئے جیسے ابنون ایک دوسرے کے نیچے ایک ایک سطر چھوڑ کر ہے نا بنتون جو آپ کو میں نے لکھوایا وہ بھی اسی طرح ایک سطر چھوڑ کر فریق ثانی کے نیچے اب کیا صورتحال ہوئی بھئی تین ابنون ہیں اوپر نیچے اور پھر اس کے سب سے آخر میں نیچے کیا ہے بنتون اچھا فریق ثالث میں کیا صورتحال ہے تین ابنون ہیں ان کے نیچے دو مزید ابنون اسی طرح لکھیں اور پھر بنتون لکھیں دو ابنون فریق ثالث میں دو ابنون اور لکھنے اور پھر بنتون لکھنا ہے یہاں اب کیا صورتحال ہو گئی پانچ ابن ہیں پانچ ابن ہیں اور پھر ان سے نیچے کیا ہے بنتون فریق اول میں تین ابن ہیں پھر بنتون ہیں فریق ثانی میں چار ابنون ہیں پھر بنت ہیں فریق ثالث میں پانچ ابنون ہیں اور پھر بنت ہیں آپ یوں کیجئے جو سب سے اوپر پہلا ابنون سب فریق اول ثانی ثالث میں پہلا پہلا ابنون ہیں اس ان کے دونوں طرف دو دو قوسین ان کے گرد لگا دیجئے ان کے گرد قوس بریکٹ بھئی الفریق الاول کے نیچے کیا لکھا تھا ابنون اس ابنون کے دونوں طرف بریکٹ لگا دیں فریق ثانی کے نیچے بھی کیا لکھا تھا ابنون اس کے گرد بھی دونوں طرف بریکٹ لگا دیں اور فریق ثالث کے نیچے جو پہلا ابنون تھا صرف پہلے ابنون کے گرد بریکٹ لگانی ہے سب کے گرد نہیں لگا لی بھئی ابنون وجہ کیا یہ میں نے کیوں لگائی کہ بھئی یہ جو فریق اول ہے اس کے نیچے کیا لکھا ابنن یہ خود یہ ابنن یہی فریق اول ہے یہ اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ خود کیا ہے میت کا یہ رشتہ بیان ہو رہا ہے صرف یہ کوئی الگ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے مرزید کا کیا ہوا انتقال اس کے نیچے تین ابن ہیں یہ جو قوس جن سے گرد میں نے لگوائی یہ تین ابن ایک کا نام ہم نے کیا رکھ دیا فریق اول دوسرے کا نام کیا رکھ دیا فریق تیسرے کا فریق تو یہ فریق اول ثانی ثالث یہ کوئی الگ نہیں ہے ان کے نیچے جو ابنن لکھا یہ خود ہیں یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ خود ہی کیا ہیں میت کے بیٹے ہیں اس لئے ابنن لکھا بات سب کو سمجھ میں آ گئی اچھا اب دیکھئے فریق اول کے نیچے ایک تو ابنن لکھا یہ یہ خود ہے اس سے نیچے کتنے ابنن ہیں دو اس کے نیچے اب دو ابنن رہ گئے ٹھیک ہے تو یہ جو پہلا ابنن ہے جس کے گرد بریکٹ لگوائی اس سے لکیر کھینچ کے نیچے والے ابنن تک لے جائیں اور اس دوسرے ابنن سے پھر نیچے والے تک لکیر کھینچ کر لے جائیں اور اس سے آگے نیچے ابنن سے پھر بنتن تک لکیر کھینچ کر لے جائیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے یعنی ہر اوپر والے ابنن سے نیچے والے ابنن کی طرف لکیر سیدھی سیدھی لکیریں کھینچ دو اور آخر میں ابنن سے بنتن جو سب سے نیچے بنتن ہے تو اس کو بھی اسی طرح لکیر اس کی طرف بھی کھینچ دو بنا لیا بھئی یہ سب میں کر دیں بھئی فریق ثانی کے بھی ابن جو ہیں ان کو اوپر نیچے لکیریں بیچ میں ان کے ملا دیں فریق ثالث میں بھی ہر اوپر والے ابنن سے نیچے والے کو لکیر کھینچ دے جائیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اب یوں کیجئے فریق اول سب سے نیچے کیا ہے بنت اس کے اوپر ابنن اس کے اس ابنن کے ساتھ بنتن لکھ لیں ساتھ اس کے ساتھ اس کے بھئی بھئی دیکھئے الفریق الاول میں سب سے نیچے کیا ہے بنتن اس بنتن کے اوپر جو ابنن ہے یعنی سب سے نیچلا ابنن فریق اول کا اس ابنن کے ساتھ ہی آگے بنتن لکھ دیں بلکل ساتھ لکھنا ہے تھوڑا سا دیشت فرق کر دیں ساتھ ہی لکھنا ہے لکھ لیا بھئی اچھا اس سے اوپر والا جو ابنن ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح کر دیں لکھ لیا بھئی اچھا اب دیکھئے فریق اول کے نیچے سب سے پہلے کیا ہے ابنن بریکٹ میں ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ فریق اول خود ہی ہے یہ میت کا ابن ہے اس کے نیچے کیا 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 ہے ابنن ہے اور اس ابنن سے آپ نے نیچے والے ابنن کو لکیر کھینچی تھی یا نہیں کیوں مقصد کیا تھا بتلانا یہ تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی بھی اب میں نے لکھوا دی اس کو بھی اسی طرح اوپر والے ابنن سے جیسے نیچے والے ابنن کو لکیر کھینچتے ہیں بیٹی کی طرح بھی ایک لکیر کھینچ دیں بھئی دیکھو پہلا ابنن فریق اول کے نیچے پہلا ابنن جو خود ہے وہ اس سے لکیر کھینچی کس کو نیچے والے ابنن کو تو نیچے والے جیسے ابنن کو لکیر کھینچی ہے اس کے ساتھ والی بیٹی بھی تو آگئی اس کے طرف بھی اس کی لکیر کھینچ دیں پہلے ابنن کی لکیر نیچے والی بنت کی طرف نہیں سمجھ میں آ رہے گا فریق اول ابنن خود ہے اس کی آگے کتنی اولاد ہے ایک ابنن ہے اور ایک بنتن ہے ابنن کو اس طرف لکیر کھینچی ہے تو بنتن کی طرف بھی لکیر کھینچ تو پتہ چلے یہ دونوں اس کی اولاد ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ابنن آیا دوسرے نمبر پر یہ جو دوسرے نمبر پر ابنن آیا اس کے نیچے لکیر کھینچی تھی کس کی طرف ابنن کی طرف اور ساتھ اب کیا آگئی بنتن بھی میں نے لکھوا دیا تو اس کی طرف بھی لکیر کھینچے کہ پتہ چلے اس کی یہ دو اولادیں ہیں ایک ابنن ہے اور ایک بنتن ہے ابنن سے جیسے اوپر والے ابنن سے نیچے والے ابن اور بنت دونوں کی طرف لکیر کھینچی تھی اسی طرح نیچے والے ابنن کی لکیر نیچے والے ابنن اور بنتن کی طرف بھی کھینچ دیں سورہ سمجھ میں آگئی نقشے سے پتہ چل رہا ہے میت فریق اول پر نظر رکھیں یہ فریق اول کون ہے میت کا ابنن بیٹا ہے اس کے نیچے دو لکیریں جا رہی ہیں ایک ابنن کی طرف ایک بنتن کی طرف اس کی دو اولادیں پھر یہ جو نیچے ابنن آیا تھا اس کی بھی آگے دو اولادیں ہیں دو لکیریں اس سے جا رہی ہیں ایک ابنن کی طرف اور ایک بنتن کی طرف جا رہی ہیں اس کی دو اولادیں پھر آخر میں جو ابنن آیا تھا اس کی صرف ایک بیٹی ہے سورہ سمجھ میں آگئی اب فریق اول میں کیا ترتیب ہوئی سب سے نیچے ہے بیٹی اور اس سے اوپر والے دو ابن جو ہیں دونوں کے ساتھ کیا ہیں فریق ثانی میں بھی اسی طرح کر دیں سب سے نیچے بیٹی ہے اس سے اوپر والے جو دو ابن ہیں ان کے ساتھ بیٹی لکھ دیں فریق ثانی میں سب سے نیچے کیا ہے بنت ہے اس بنت کے اوپر والے جو دو ابن ہیں دونوں کے ساتھ کیا لکھ دیں بنت اور اسی طرح لکیریں کھینچنے جیسے پہلے میں تھیں بھئی اس کو نقشے کو چھوڑو میں اسی لئے تو بنوا رہا ہوں کہ نقشہ واضح نہیں بھئی نقشہ واضح نہیں انشاءاللہ یہ جو نقشہ میں بنوا رہا ہوں اس کو دیکھتے صورت مسئلہ آپ پر واضح ہو جائے گی اور ادھر سوچنا پڑتا ہے دماغ لڑانا پڑتا ہے بھئی فریق سانی میں کیا ترطیب ہوئی سب سے پہلے کیا ہے ابنون یہ خود ہے اس کے نیچے کیا ہے ابنون پھرف ابنون ایک اچھا ٹھیک ہے اس سے نیچے ابنون اور بنتون لکیریں ملائی ہیں بھئی اس سے نیچے ابنون اور بنتون اور سب سے نیچے ابن شاہ بھا شوی الفریق سالس میں کتنے ابن ہیں پانچ سب سے نیچے ابن اس سب سے نیچے جو بینت ہے اس سے اوپر والے جو دو ابن ہیں ان کے ساتھ بھی بینت لکھ دیں سب سے نیچے جو بینت ہے فریق سالیس میں اس سے اوپر والے صرف دو دو ابن ہیں ان کے ساتھ بینت لکھ دیں حاصل یہ ہوا کہ ہر فریق میں آخری تین پشتوں میں بیٹیاں ہیں کتنے ہیں آخری تین پشتوں میں بیٹیاں ہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور فریق اول کے اندر ایک تو ابن خود ہے اس کے درمیان میں کوئی خالی ابن نہیں ہے فریق ثانی میں ایک ابن بیچ میں خالی ہے جس کے ساتھ بینت نہیں ہے اور فریق ثالیس میں دو ابن ہے جن کے ساتھ بینت نہیں ہے اچھا اب آپ دیکھئے فریق اول میں اوپر تلے تین بیٹیاں ہیں کس کے اندر اوپر تلے تین بیٹیاں ہیں جو ان میں سے اوپر والی ہے یعنی فریق اول کے قریب ہے یہ کس ابن کے ساتھ ہے یعنی اس فریق کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ لکھا ہے اس بینت کے ساتھ لکھ لیں علیہ العلیہ یہ اوپر والی ہے العلیہ نیچے والی کے ساتھ لکھ لیں الوسطہ بھئی تینوں میں آسان ہے تینوں میں جو اوپر والی ہیں میت کی جانب ہیں ان سب کے ساتھ لکھ لو العلیہ جو تینوں کے اندر جو سب سے نیچے والی ہے اس کے ساتھ کیا لکھ لو السفلہ اور درمیان والیاں جو ہیں ان کے ساتھ الوسطہ الولیاء کا معنی اوپر والی thoughtہ درمیان والی اور سفلہ کا معنی نیچے والی تو یہ تینوں کے اندر اوپر نیچے تین بیٹیاں ہیں سب سے اوپر والی جو ہر ایک میں ہے اس کے ساتھ لکھنے ہیں الولیاء فریق اول میں بھی سانی میں بھی سالس میں درمیان والی میں تینوں میں کیا لکھنے ہیں فریق اول میں بھی ثانی میں بھی اور سالس میں اور سب سے نیچے والی تینوں میں جو ہیں اس کے ساتھ اصفلہ لکھیں فریق اول میں بھی فریق ثانی میں بھی اور فریق سالس میں بھی نقشہ صحیح طرح بنا لیا اچھی طرح سمجھ لیا اس کو بھئی اب یاد رکھنا یہ جو ہیں ان میں سے مذکر کوئی بھی زندہ نہیں بھی کوئی بیٹا پوتا پڑکوتا وغیرہ کوئی بھی زندہ نہیں صرف کیا زندہ ہیں بیٹیاں زندہ ہیں پوتیاں پڑکوتیاں وغیرہ بھی تو یہ جو فریق اول میں ہے ابن کے ساتھ جو بنت لکھی ہوئی ہے یہ میت کی کیا بن گئی ہاں فریق اول خود بیٹا بیٹا اور اس کے نیچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو یہ پوتی ہوئی میت کی پوتی ہوئی اس کے نیچے والی کیا ہو گئی میت کی پڑکوتی اس کے نیچے والی پہلے سکڑ پوتی آتی ہے کہ لکڑ پوتی آتی ہے چلو پہلے لکڑ پوتی کر لیں بھئی فریق سانی میں دیکھئے بھئی فریق سانی یہ ایبن ہے اور کون سے ایبن کے ساتھ آپ نے بنت لکھا تو یہ دیکھئے میت کی کیا بنے گی بھئی بیٹے کے بیٹے کی بیٹی پڑکوتی بھئی اور اس کے نیچے لکڑ پوتی اس کے نیچے سکڑ پوتی اچھا اس کے بعد فریق سالس میں دیکھئے یہ ایبن کے نیچے یہ ایبن یہ بیٹا ہوا میت کا اس کے نیچے پوتا اس کے بعد پڑکوتا اس کے بعد لکڑ پوتا لکڑ پوتی یہ پہلی کیا ہوئی بنت یہ لکڑ پوتی ہوئی اس سے نیچے چلو یہ سکڑ پوتی ہو گئی اور اس سے نیچے بھی ایک بنت ہے بھئی جی وہ میرا خیالہ پھر شاید چھکڑ پوتی بڑھ گئی تو یہ ترتیب ہے اب ان میں سے مذکر کوئی نہیں زندہ خرف یہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بھئی اچھا اب آئیے کتاب پر پہلے تھوڑے عبارت حل کر لیں اور پھر اس کے بعد صورت مسئلہ بناتے ہیں بھئی یہ نقشہ اپنے سامنے رکھیں عبارت اسی سے حل ہوگی بھئی دیکھئے بھئی سلاسہ بناتے بنین اور اگر چھوڑا میت نے چھوڑی میت نے سلاسہ بناتے بنین تین پوتیاں آپ بناتے ابن میں نے بتایا اس کا اطلاق سب اس میں آ جاتی ہیں پوتیاں پڑھ پوتیاں وغیرہ نیچے تک بھئی تو اے میت نے تین بناتے ابن چھوڑی یعنی کہ ہاں ایک بیٹے کی تین بیٹیاں ہیں بَعْغُنَّ أَسْوَلُ مِنْ بَعْضِن اور ان میں سے باز باز کے نیچے ہیں یعنی ایک پوتی ہے دوسری پڑھ پوتی تیسری لکڑھ پوتی وَسَّلَا سَبَنَا تِبْنِبْنِن آخَرَا اور تین بیٹے کے بیٹے کی بیٹیاں بیٹے کا بیٹا پوتا اس کی بیٹی پڑھ پوتی تو پر تین پڑھ پوتیاں چھوڑی بَعْغُنْ اور ابنِن آخَرَا دوسرے بیٹے کی بَعْغُنَّ أَسْوَلُ مِنْ بَعْضِن ان میں سے باز باز کے نیچے ہیں یہ فریقستانی کا بیان ہوا وَسَّلَا سَبَنَا تِبْنِبْنِبْنِن آخَرَا اور تین جو ہیں بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹیاں چھوڑی ہیں دوسرے بیٹے کی یہ کیا بن جائے گا بیٹے کے بیٹا پوتا اور اس کا بیٹا پڑھ پوتا اور اس کی بیٹی لکڑ پوتی تین لکڑ پوتیاں بَعْغُنَّ أَسْوَلُ مِنْ بَعْضِنْ ان میں سے باز باز کے نیچے ہیں بیہا دی ہی سورتی اس سورت کے اندر بیہا یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے آپ نے وہ جو کافی پہ بنایا اس پہ نظر رکھیں اس میں ذرا آسان ہے آپ دیکھتے جائیے بھئی العلیہ بھئی سب سے علیہ فریق اول میں ذرا دیکھیں اس کے برابر میں آگے فریق ثانی اور ثالث میں دیکھیں کوئی اور بیٹی ہے نہیں یہی کہہ رہے ہیں العلیہ من الفریق الاول کہ علیہ جو ہے فریق اول میں سے لا یوازیہ احد کوئی ایک بھی اس کے برابر نہیں ہے بھئی والوستہ من الفریق الاول فریق اول کی ذرا وسطہ پہ نظر رکھو اس کے سامنے برابر میں فریق ثانی میں کوئی ہے حلیہ ہاں ایک ہے کونسی حلیہ اور فریق ثالث میں کوئی نہیں یہی بات بیان کر رہے ہیں والوستہ من الفریق الاول جو وسطہ ہے فریق اول میں سے توازیہ الحلیہ من الفریق ثانی اس کے برابر میں ہے حلیہ فریق ثانی میں سے اس کے آگے اور کوئی نہیں ہے اس کو ذکر نہیں کیا اس کے بعد اب فریق اول پہ پھر آئیے جو سفلہ ہے اس کے مقابلے میں فریق ثانی میں کون ہے وہ اس کے برابر وسطہ تو کہتے ہیں وَسُفْلَ مِن الفریق الاولی جو سفلہ ہے فریق اول میں سے توازیہ الوسطہ من الفریق ثانی اس کے برابر میں ہے وسطہ فریق ثانی میں سے اور ثالث میں کیا ہے علیہ ہے وَلْعُلْيَا مِن الفریق ثالث یہی بیان کر رہے ہیں اور علیہ ہے کس میں سے فریق ثالث میں سے جی تو فریق اول کی تو یہ تین بیٹیاں آپ فریق ثانی میں جو کون رہ گئی سفلہ تو کہتے ہیں وَسُفْلَ مِن الفریق ثانی جو سب سے نیچے والی ہے فریق ثانی میں سے توازیہ الوسطہ من الفریق ثالثی اس کے مقابلے میں کون ہے وسطہ ہے فریق ثالث میں سے وَسُفْلَ مِن الفریق ثالثی اور جو نیچے والی ہے فریق ثالث کے اندر لَا يُوَازِهَا حَدٌ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں عبارت ہو گئی بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا اب آپ بتائیے صورت مسئلہ بھئی دیکھیں جو بیٹی کوئی ہے بیٹی کوئی بھی نہیں ہے تو میں نے آپ کو کل بتلایا تھا بیٹی نہ ہو تو پوتی اس کی جگہ ہوگی اس کا وہی حکام اور بیٹی ایک ہوتی تھی تو اس اور ساتھ بھائی وغیرہ کوئی نہیں بیٹا یعنی کوئی نہیں تو اس کو کتنا دیتے تھے تو لہٰذا یہ جو فریق اول میں علیہ ہے اس کو کیا دے دیں گے یہی کہہ رہے ہیں وَإِذَا عَرَفْ صَحَادَ جب آپ نے یہ جان لیا فَنَقُولُ ہم کہتے ہیں لِلْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيقِ الْاوَلِ نِصْفُ کہ جو علیہ ہے فریق اول میں سے اس کے لئے کیا ہے نِصف کیونکہ یہ کس کے قائم مقام ہو گئی حقیقی بیٹی کے قائم مقام ہو گئی جب وہ نہ ہو گئی اب بیٹیوں کو ہم نے کتنا دینا ہوتا ہے سلوسان دو سلوس بھئی نِصف جا چکا صرف کتنا رہ گیا سدوس اب دینا ہے مثال سے میں نے وضاحت کی تھی کہ سدوس اور نِصف مل کر دو سلوس کیسے بنتے ہیں چھے کے عادت کو دیکھ لیں چھے کے عادت کا نِصف کتنا ہے تین اور سدوس کتنا ہے ایک تو تین ایک بیٹی کو دے دیا جب تو اب چھٹا حصہ ایک اور نیچے والی کو دے دیں گے تو یہ کتنے ہو گئے چار اور چار چھے کا کیا ہے سلوسان ہے تو اس کو سریعہ اول کی جو علیہ ہے اس کو نِصف مل جائے گا وَلِلْ وُسْتا اچھا نیچے اس کے کیا تھی وُسْتا اس کے برابر میں کوئی تھی سریعہ سلوسانی کے اولیاء ان دونوں کو ملا کر چھتا حصہ دے دیں گے بھئی اس کو چھتے کو آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گی بھئی تو دو سلوس ہو گئے اور اس سے نیچے والی محروم ہو جائیں گی بھئی سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں وَلِلْ وُسْتا مِنَ الْفَرِيقِ الْاوَلِ اور جو وُسْتا ہے فریق اول میں سے مَعَمَنْ يُوَازِهَا ساتھ اس کے جو اس کے برابر میں ہیں کون برابر میں ہیں فریق ثانی کے اولیاء ان کے لئے اَسُّ دُسُو ان کے لئے چھتا حصہ ہوگا کیوں چھتا تک مِلَتَ لِسُلُسَيْن دو سلوس کو اور نیچے والیوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی لڑکا آ جائے تو وہ لڑکا کیا کرے گا ان کو عصبہ بنا دے گا کس کو عصبہ بنائے گا بتلا رہے ہیں مَنْ کَانَت بِحِزَائِهِ وہ جو اس کے برابر میں ہیں ان کو وَمَنْ کَانَت فَوْخَهُ اور وہ جو اس کے اوپر ہیں مِمْ مَلْ لَمْ تَكُمْ ذَاتَ سَحْمِن ان میں سے جو حصے والیاں نہیں ہیں جو محروم ہو رہی تھی بھئی کچھ کو تو حصہ مل گیا اور جو محروم لڑکا اپنے برابر والی کو تو عصبہ بنائے گا اللڑکا کیا کرے گا بھئی اس کے برابر والی اگر زویل فروض میں بھی آ رہے تھی یہ اس کو زویل فروض سے نکال کر عصبہ بنا دے گا اب وہ زویل فروض میں سے نہیں رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی عصبہ عصبہ سورة سمجھ میں آگئے لڑکے مثلا لڑکا آج دیکھئے فریق اول کی غصہ کو اور کیا دیا آپ نے صدوص اور اسی طرح فریق سانی کی اولیہ ان دونوں کو صدوص دیا لیکن اگر ان کے برابر کوئی لڑکا آ گیا تو وہ ان دونوں کو عصبہ بنا دے گا پھر ان کو صدوص نہیں ملے گا بلکہ جو مال باقی بچ گیا اس کو ان دو لڑکیوں اور ایک لڑکے میں تقسیم کریں گے اس طریقے پر کے لڑکے کو دبنا دیں گے یعنی دو کو تو کیا دے دیا تھا نصف باقی نصف رہ گیا اس نصف کے چار حصے کریں گے ایک حصہ ایک بیٹی کو ایک حصہ دوسری کو اور دو حصے لڑکے کو صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو لڑکا وہ اپنے برابر والی کو عصبہ بنا دیتا ہے چاہے وہ زویل فروض میں اسی کیوں نہ ہو اس کو نہیں بھئی یہ ولی دو ان کو ہم کتنا دے رہے تھے تو دوس دے رہے تھے لڑکے کا کوئی حصہ مقرر نہیں جو مال باقی بچا وہ اس کے پاس آئے گا لیکن بیٹیوں کو ہم نے یہ کہا کہ جو مال بچے گا ان کو دے دینا ہے ان کا باقاعدہ ایک حصہ مقرر کو کیا کہا جاتا ہے حصہ باقی اب یہ جو لڑکا نہ ہوتا تو پھر یہ جو فریق اول میں غصہ اور فریق ثانی میں علیاء ان کو صدود دے رہے تھے لیکن اگر ان کے ساتھ برابر میں ایک لڑکا آ گیا تو اب وہ ضویل فروض نہیں رہیں گی صدود ان کو نہیں ملے گا ان کو وہ ضویل فروض سے نکال کر کہا لے جائے گا حضہ بار کے اندر اور اب باقی جتنا مال بچا ہوگا اوپر سے وہ سارا مال ان کے درمیان لزہ کریمی حضیل ان سہین کے طریقے پر تقسیم ہوگا اور اگر لڑکا اور نیچے آیا یہ سب سے اوپر والی کو نصف اس کے نیچے والی کو سجد سجد مل گیا اس کے نیچے والی ساری محروم تھی لیکن نیچے کیا آ گیا ایک لڑکا آ گیا تو جو باقی بچے کا وہ اس لڑکے کو نیچے والی پہلے محروم ہو رہی تھی لیکن اب وہ لڑکے کے برابر میں آگئے وہ کیا بن جائیں گی آر صاحبہ تو جو مال باقی بچ گیا یعنی نصف ملا تھا سب سے اوپر والی فریق اول میں جو تھی اور صدوس کن کو ملا تھا فریق اول کی علیہ فریق اول کی وستہ اور فریق ثانی کی علیہ ان کو چھٹا دے دیا کتنے حصے چلے گئے دو صلوس یعنی چار چلے گئے دو حصے رہ گئے تو یہ دو لڑکا کیا کرے گا یہ لڑکا اور اس کے برابر والیوں میں اسی طرح لدہ کری مثل و حضر ان سیائن کے طریقے پر تقسیم ہو جائے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے اگر لڑکا ان سے بھی نیچے ہوا سب سے اوپر والیوں کو کیا ملا نصف اس سے نیچے والیوں کو اس کے نیچے ساری محروم ہو رہی تھی مسنجھ فرض کریں اس کے نیچے دو تین نسلیں ہیں سب سے نشلی نسل میں لڑکا آیا گئی تو لڑکا کیا کرتا ہے اپنے برابر میں تو ضویل فروض کو بھی کیا بنا دیتا تھا حصبہ لیکن اگر اس کے برابر میں اوپر والیاں ہیں پھر ان میں کوئی ردو بدل نہیں کرے گا صرف اتنا کرے گا کہ جو محروم ہو رہی تھی ان کو آسابہ بنائے گا ضویل فروض کو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا معلوم جن کو پہلے نصف ملا ہے یا صدوس ملا ہے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اب صرف کن کن کو حصہ ملے گا جو لڑکے کے برابر میں ہیں یا اس سے اوپر جو محروم ہو رہی ہیں لڑکے کے اوپر تو بھئی ایک کو نصف بھی ملا تھا کچھ کو صدوس بھی ملا تھا اور کچھ کیا ہو رہی تھی محروم تو صرف کن کو حصہ بنائے گا اوپر والیوں میں صرف جو محروم ہیں صرف ان کو حصہ بنائے لے جائے گا کس میں لے جائے گا حصہ بات میں لے جائے گا بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہو گئی بھئی بھئی دیکھو سب سے اوپر والی کو کتنا ملا اس سے نیچے والی کو کتنا ملا ان کے برابر میں اگر لڑکا آ گیا تو یہ تو زبیل خروض تھی لیکن لڑکا زبیل خروض کو لے کہا چلا گیا آصبات بنا دیا اس نے ان کو سورت تو برابر والی چاہے زبیل خروض ہو اس کو بھی آصبہ بنائے گا چاہے محروم ہو اس کو بھی کیا کرے گا آصبہ بنائے گا لیکن اوپر والوں میں جو لڑکے سے اگر لڑکا خوب نیچے چلا گیا دو تین نسلیں درمیان میں محروم ہو رہی ہیں تو اب صرف محروم کو آصبات بنائے گا جو زبیل خروض اوپر بن چکی ہیں وہ ان میں کوئی آزرد بدل نہیں ہوگا سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو خلاص ایک کلام کیا ہوا کہ لڑکا اپنے برابر میں چاہے سب سے نیچے والی دیکھو محروم تھی لڑکا یا تو اس نے اس کو کیا بنایا آصبات اور لڑکے کے برابر میں اگر زبیل خروض بھی آ جائے وہ اس کو بھی کیا بنا دیتا ہے تو بھی آصبات تو اپنے برابر والی سب کو آصبات بنائے گا چاہے زبیل خروض میں سے تھی تو محروم تو اب صرف کس کو آصبہ بنائے گا صرف اوپر والیوں میں سے محروم کو آصبہ بنائے گا جو زبیل خروض میں سے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا یہی بات کر رہے ہیں کہ فیو عصب ہن بس وہ لڑکا جو ہے ان کو آصبہ بنا دے گا من کانت فوقہ اور وہ جو اس کے اوپر ہیں مم لم تکن ذات تحمی ان میں سے جو حصے والے نہیں اور وہ کیا کر دے گا ان کے علاوہ کو ساقش کر دے گا یعنی جو اس کے نیچے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے بھئی ذرا نقشے پہ اور تھوڑی وضاحت ہو جائے اگرچہ مسئلات سمجھ چکے ہیں بھئی بھئی لڑکا آیا کہاں پر محروم کو نقشہ مجھے دیں بھئی کتاب میں واضح نہیں ہوتا ایک کتاب جو میں نے بنوایا بھئی نقشہ جو میں نے کافی سے بنوایا وہ نقشہ دیں اچھا ہاں اس نقشے میں یہ بھی تو کریں جیسے پہلے فریق اول میں آپ نے ابن سے دو لکیریں کھینچ کر ابن اور بند کو ملایا تھا اسی طرح ہر ابن کو اپنے سے نیچے والے ابن اور بند کے ساتھ لکیر کے ذریعے ملا دیں بھئی ہر ایک کو ملا دیں آخر کے نیچے صرف بند ہے صرف اس کو ملائیں تو اب دیکھئے بھئی مثلا یہ جو فریق ثانی جو ہے اس کے سب سے نیچے جو بند لکھی ہے اس کے ساتھ کیا آ جائے اپن بھی آ جائے بیٹا بھی آ جائے تو اب کیا ہوگا سب سے اوپر والی جو فریق اول میں اولیہ تھی اس کو کتنا دیا تھا اس کے بعد فریق اول کی وستہ اور فریق ثانی کی اولیہ ان کو کیا دیا تھا سدود دیا تھا اور باقی محروم ہو رہی تھی لیکن اب نیچے لڑکا آیا تو لڑکا اپنے برابر والوں کو بھی آسابہ کر دے گا یعنی کس کس کو کر گا اپنے برابر میں اس کے کون ہے فریق ثانی کی سفلہ میں نے لڑکا کہاں لکھوایا فریق ثانی کی سفلہ کے ساتھ لکھوایا نا تو وہ اپنے برابر والی کو آسابہ پہلے اس کو دیکھیں اس کے برابر میں سفلہ اور فریق ثانی کے گستہ اور اوپر کون کون محروم ہو رہی ہیں فریق اول کے سفلہ اور فریق ثانی کے گستہ اور فریق ثالی کے گلیا ان ساروں کو کیا بنا دے گا اسبہ بنا دے گا اور نیچے والی جو تھی یعنی فریق ثالی کے اندر جو سفلہ تھی وہ نیچے ہے تو وہ محروم رہے کی بھئی اچھی طرح مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا تو یہ ہے مسئلہ تشبیق بھئی چلی پھر برس کریں بھئی